شعار رہا لیکن مونٹ کسی کو نہیں چھوڑتی ہے لیکن سب کی مونٹ ایک سی مونٹ نہیں ہوگی سب کی مونٹ شیری نہیں ہوگی سب کی مونٹ شہادت نہیں ہوگی سب کی مونٹ آلم کی مونٹ نہیں ہوگی لیکن بردے والا بہتحال بیئے کے سرکاہوں اور تازیت کے لئے انسان وعدہ کے لئے یہی بہت ہے کہ معصوم میں فرمایا بہتحالی مونٹ آنے اور واقعا وہ ایک آدم آنے باعمل آنے میں نے سب کی بڑی قربت تھی اور بہت دزدیکی سے بہتحالی مونٹ سبیتے تھے بس میں یہی عرض کروں گا کہ انہوں نے اپنے عمل سے جو خود سیکھا تھا وہ ان کی صحیح اور کوشش ہوتی تھی کہ اس کو وہ بینام دوسروں تک بھی پہنچائے اور انہوں نے اس عمل کو انجام دیا آپ نے بھی خود بلحیلہ فرمایا کہ ان کے بیٹے جو وہ خود مورنی میں قرآن کی عمال سے پہچھانے جاتے تھے اور آئے تھے یہاں ورد نصر قرآن کہنے کے لیے تہادہ دنوں نے اس کی ابتنا اپنے بخل سے کی اور اپنے بچے کو ایک بہترین تاریخ اور محافظہ قرآن بنایا بس یہی ان کے لیے ایک ساتھ سواکشہ ایک بہترین کا اصلہ ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پر مردگار ہم سب کو دل کے ساتھ باعمل دل نمال نہیں ہے دل کے ساتھ باعمل بنائے اس لئے ہمارا صلاح و الگ آدم ان کے فانوات خصوصا دل کے ساتھ و ان کے فانوات سب جبیر دینا ایت و نمال کی پائیوں کو اور و سب کی ٹدبت اور خوصوصا ولی اص امان امان تامنہ اور روح علی علم اور والماء کرم کی اپنے نقل بہترین و تاظیت کی بتاؤنی اللہ اللہ سل دعا موسیقی 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 ہماری نئی جننیشن کے لاپی مسئلے میں وہ ارمہ سگور ہو رہی ہیں انہیں گل نہیں ہو رہا ہے انہیں ہمارے پس نہیں ہو رہا ہے دوسری بات میں آپ نے اسے کہنا چاہتا ہوں کہ اسے کہ ایک عالم دین اس لئے میں آیا ہوں کہ اجازت رومات آپ اگر آپ کا خادم ہونے کے لئے سے خودتوں کی اجازت سے کہہ رہا ہوں علماء جو خاص کا پیش نماز ہے جو پیش نمازی کرتا ہوں آپ کے لاؤٹر ہے فائملی لاؤٹر وہ آپ کو آپ کے جوانوں کو بخصوص سکھائیں گے سویہ فاتح کا صدیقہ سکھائیں گے یہ اس عالم کا کام ہے جو رہتا ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے آپ ذمہ داریاں تو اس سے لیتے ہیں بھر بھر لیکن کیا آپ اس کا خیال کرتے ہیں ہر لحاظ کہ اپنا خودداری کا دامن کتنا بچائے کیا آپ نے کمی سوچا ہے فائننشل لحاظ نے کہنا آپ اس پیش نماز ہیں اس مظلوم عالم کا مدد اتنی کرتے ہیں میں ان سرمایتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں جنہیں خودامدار میں نوازہ ہے وہ کم سے کم اپنے گاؤں اپنے محلے کے پیش نمازوں کا خیال کریں ان کی ضرورت کو بولا کریں گے تو آپ کی ضرورت کو بولا کریں گے نبیجا کیا ہو رہا ہے میں نے دیکھا ہے موجزین کے عزام ڈیڈے سے مسلدے پر آئے مسلدے سے امامہ لگا دیا وہ جو تم اقسام ہو تو کیا ان بارٹے کا جس کے پاس قلن نہیں ہے تیسری بات اور آخری بات ہے کہ ہم علماء کو آپ آرڈ نہیں نہ سمجھیں جیسے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے جیسے کہ اس پیشنی سوٹا ہے ہارٹوں وہ ہارڈ نہیں نہیں ہوتا آپ اس کے پاس جاتے ہیں اپنے جان لوگوں میں ڈال کے اپنا علاج کریں جاتے کے لئے آپ کیا کوئی اکھائی کے پاس جاتا ہے ہارٹ کا اپریشن کرنے کے لئے تو ہی جاتا ہے اس لئے اس نے وہ حاصل نہیں کیا ہے وہ ریاضت نہیں کیا ہے اسی طرح ہمارے علماء ہیں انہوں نے ریاضتیں ہی ہیں انہوں نے نجاب کون یہاں ہارٹوں میں پڑھا ہے میں جانے کتنے بھائی کے لئے شاہیوں کو انہیں محضوم رہیں میں جانے کتنے اپنے ماں کا جنازہ نہیں اٹھا جائے میں جانے کتنے اپنے باپ کا جنازہ نہیں اٹھا جائے لہذا ہم علماء کو آپ ہمارے 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 علماء 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 مجھے ایک ایسی حدیث سنا دیجئے جو ہمارے دل کو سکون ہوں مجھے کچھ ایسا مولا کو پیغام سنا دیجئے جس کی وجہ سے ہم جو دپریشن میں ہیں پریشان ہیں بہت سے جوانے بچارے لوگریوں کے لئے پریشان ہیں فائننشل کرائی سے لئے بہت سے ایسے بات ہیں جو بلکی پریشتے کے لئے پریشان ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیماریوں کے لئے پریشان ہیں علماء 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 کے پروکے پر چلتا ہے یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر لازم سا ہوتے ہیں وہ میری بات چکتے ہیں اللہ انہیں غریف رحمت کرے اللہ انہوں کی بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جس خدا نے امتحان ہوتے والاہوں کو دالا رہے اس کمسیلی میں وہی خدا مصرم اللہ صحابہ ہے جو کہ ہم اور جتنے علماء ہیں وہ خدا کے لئے کام کرتے ہیں اور خدا کے لئے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ بس یہ تھوڑی سی ملالش تھی اور آپ اگر آپ سے ملالش کرتے ہیں جس کو باقی شہدہ پر ایک موقعیت حاصل تھا وہ یہ کہ کربلا میں جتنے شہدہ تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے ان کا مرتبہ ہے لیکن امام امام نے کسی کو خط لکھ کر کربلا میں نہیں بلایا کربلا میں جسی خط لکھ کر بلایا وہ وہ تھا کہ جسی اپنے قلب سے لکھا میں الحسین الغریب الار رضول یعنی امام جب کسی کو دعوت دیتا ہے تو وقت کا عالم ہوتا ہے وقت کا وقی ہوتا ہے وقت کا مرجع ہوتا ہے وقت کا مجتہید ہوتا ہے لہٰذا علماء کا اتران کریں اور آراد اس نائوت کے زمانے پر جب اسلام پر ہر پڑھا جب قرآن کے اوپر ہر پڑھا جب چاروں طرف سے قرآن کا احراب کیا جا رہا تھا مازاللہ قرآن کو چلایا جا رہا تھا سارے ممالے خاموش تھے وقت ایک جالے میں نہیں تھا جب دنیا کی سب سے بڑی اسمبلی میں کھڑا ہو کر امریکہ میں کھڑے ہو کر آئیت اللہ شہید جہاں بھی شہید ہوئے ہیں انہوں نے جو صدر تھے ایرام کے اسمبلی دنیا کی سب سے بڑی سارے ممالک کے صدر موجود تھے ان کے درمیان قرآن مجید اٹھا کر دکھایا کہ سنو ساری دنیا دیکھ لے یہ قرآن موجود ہے یہ نہ کل جلا تھا نہ آج جلا ہے نہ کل جلے گا قرآن کل بھی واقعی تھا قرآن آج بھی واقعی ہے اور قرآن ہمیشہ واقعی رہے گا تو جب بھی اسلام پر ہم پڑا ہے تو تو ہمیشہ علماء نے آگے بڑھ کر خدمتیں اور قربانیاں پیش کی خدمتیں انجام دیئے ہیں ہم میں بغیر کسی تنفیق کے بغیر کسی اشار کی میں دارش دار ہوں اجد الاسلام والمسینین آلی تعدل علی جرام مولانا سید غلام حسین صاحب رسی اللہ علی کی بارکہ میں موسیقی 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 دنیا میں جو آیا ہے وہ اس میں گزر جائے گا لیکن مرنے والا طرح کی زندگی کو ایسے سمارے جسے مقرآن رسول اور جسے ہم سلام تعلیم دیتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کی نگاہیں بتاتے ہیں کہ وہ مرا رہی ہیں ہمارے دنوں میں سے دارتے ہیں یقینا اس دنیا میں آپ کیسے زندگی چاہتے ہیں آپ کیسے زندگی چاہتے ہیں اس کا فیصلہ رہتیان آپ پر آتے ہیں اور جو آپ زندگی دائے کرتے ہیں پھر اسی پر آپ کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کی چاہنے سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے جو زندگی آپ اپنی پر آتے ہیں اسی پر آپ کی زندگی چیزے لوگوں کے جس پاس تک اصلاح کرتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو موپ میں ہم بیانی سے کام دیتے ہیں لیکن آپ طور سے بسے کچھ وہ ساری باتیں لوگتے دیتے ہیں جو انسان شاید پر آس پر آتے ہیں لیکن جہاں وہ غلط کریتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں ہمارے عمل کا نتیجہ بھی ہوگا ہے جہازہ ضرورت کر لکھا ہے یہ ہے کہ ان کی زندگی کو ایسا بنائے کہ گزرنے کے بعد لوگ ہمارے لئے کوئی جسمہ رکھیں جو امام علیہ السلام نے بھی بلاغل میں اشعاط فرمایا ہے کہ اس طرح سے جیو کہ جب تک زندہ رہو لوگ شوق گیدار میں ترکھتے ہیں اگر گزر جاؤ تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو جائیں اور تمہاری یاد میں لوگ ترکھتے میں نظر آ چاہوں لوگوں کی زندگی کے لئے کچھ ایسی حیثیت رکھتا تھا کہ اس کا احساس صحیح کے اندر پایا سکتا تھا مارگو مخبور میں بڑی خصوصیتیں چاہتے ہیں اس سے قطع نظر یہ ہر انسان میں خسکت اور خانچی پہلو ہوتے ہیں لیکن خصوصیتیں جب ہوتی ہیں تو انسان انہوں کے خصوصیتوں کے دنیے سے یاد کرتا ہے اور ان کے بارے بھی تذکرہ کرتا ہے مرہو کی ہماری ملاقات ایران کچھا دھو سے ہی ہوئی موسنسا ملاقاتوں کا سنچرہ پہنچ سے مسائل میں ہم خیار ہوتے تھے پہنچ ہی وہ مسائل جو ان کی زندگی کی پیشرف اور ان کے بچوں کے مسائل ان کی زندگی کے مسائل اس میں قسط خلق ہوتا تھا مرتبوں ہوتے تھے لیکن ہمیشہ اس بات کا وہ خیال لگتے تھے کہ کسی مرتبوں میں غرض سامنے نہ آئے گا یہ کموں کو لفظ ہوتے تھے بے باگ تھے کوئی شکل نہیں باتیں کہنے میں کوئی کترلو ہی کرتے تھے انہیں جو کہنا ایک ہیتے تھے لیکن جو ان کے جذبات ان کے ارادے ان کے خیال سے واقع تھا وہ ان کے اس درد کو سمجھنا تھا جس کی بنیان کہ وہ بات کرنا تھے لیکن شاید ان سے آشنا نہ ہو وہ بھی نہ ان کے اظہار ایک خیال سے کچھ دوسری پھر قائم کر بیٹھے لیکن یہ اس کا قصورت آشنا نہیں ہوئی لیکن اپنی باتیں کہتے تھے اور اپنی زندگی کی دور میں کلاش میں بچوں کی زندگی کو بہتر بڑھانے میں تبلیل تین فضل جذبہ پایا جاتا تھا اسے فرمان چکانے میں وہ لوگ صرف ہندوستان کے مختلف دسوں تک سپر محدود نہیں رکھا بلکہ سوگا فیقہ بھی سرزمین تک رہی یہ اور بات ہے کہ زندگی نے بکھر نہ کی کیونکہ ہمارا جانا ہمارے خیال ملیں یہ جس طرح ہمارا بانا ہمارے خیال ملیں یہ پروردگار کی منشاہ ہے کہ تب کس کو واپس بڑھانے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جانے والا جب گزر جاتا ہے جو ایسی زندگی چھوڑ دے جاتا ہے یقیناً ان کی زندگی کا محاصل اور ہر کسی کی زندگی کا خلاصہ وظاہر اس کی اولاد گناتا ہے اس کی اولاد کو دے کر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ مارنے والا مارا نہیں ہمیں زندہ دیں گا ہم امید کرتے ہیں کہ جس بچے کا نام انہوں نے حجد رکھا ہے وہ باپ نہیں تو حجد ثابت ہو اب قاری قرآن بنا ہی گئے بچے میں اس لائم میں جس راستے پہ ہوتے اس راستے پہ بچے کو چلا کر کہتے ہیں جس بچے کو باپ میں صداقت ارادی کے ساتھ چلایا ہو یقیناً وہ بچہ آنے والا باپ میں حجد ہی ہوگا ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بچہ آپ کے دعاوں سے ماں کی محبتوں سے اور قرآن کی سرمرستی سے وہ مصداق ضرور پائے گا جو اپنا باپ کی دینہ خانش ہوگی میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا تذکرہ صرف ضد تک نہ ہوگا آج بیٹھ جائے تو اس کے بعد اپنا رشتہ خان نہ کر دیں بلکہ ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں ان کے بچوں کے لئے کیا راستے بکتہ ہم فرام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آزمائشیں جو ہر کسی کی زندگی میں ہیں صرف ایسا نہیں کہ ہمارے ایک عزیز ایک دوست ایک بھائی کیلئے یہ لمحہ جو پیش آیا اس تک قیدود ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کون ایسی کون سی ایسی تحریف وجود میں لائے کہ کسی بچے میں یدینی کا احساس نہ ہوتا کسی زوجہ میں بیوگی کا احساس اسے دکھ نہ دے درد کم نہیں ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو جاتے اس سن میں جس سن میں اسے ہسنے اور کھیلے یا کھلے اپنی باتیں رکھنے اور معاشرے کے مزاد اور بیاد جیلے کے حوصلے ہوتے ہیں تو یہ درد نہ بن جائے یہ تنہائی نہ بن جائے اس معاشرے میں استقبال کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے جس سے زندگی میں مستراہتیں آتی رہے ہیں کیونکہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنی فائملی کی خوشیاں ہی تلاش کرتا ہے جب سے روازوں میں اشہرہ ملتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں کہ مرہوم میں اللہ نے جو خوبیاں رکھی تھی ان خوبیوں کا رتیجہ ہے کہ آج ڈلی، نواہیے ڈلی اور مختلف جو خود یہاں اکٹھا ہوتے ہیں موسم کے مزاج کے بدلنے کا بھی احساس نہ کرتے میں ہر انسان آنے کی خوشش کر رہا ہے اور انسانِ سوا کا حصہ بند کیوں اس لئے کی مرہوم میں کچھ خاص ایسی باتیں تھیں جس میں سے ایک تسکنا میں کروں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم علماء اور روحانیوں میں کیونکہ ہم آپ جانتے ہیں وہ دعوتِ زمن تھے تو عرض نہیں پہترین آباس کے مالک تھے دعائیں نہائی جو خوبصورت انزاز میں پڑھتے تھے یہ لوگوں نے ان کی دعائیں چاہے وہ رمضان کے زمانے میں ہو امامی آخار ہو چیشیہ جامعہ یہ ہو سنی ہوگی یا دوسرے مواقع پر کلچر ہاؤس وہ آتے تھے تو ہم لوگ ترضی دیتے تھے کہ نماز کے بعد جو تاقی پڑھی جاتی ان سے پڑھتا ہے لہجے میں جو اللہ نے ہوئے در دیا تھا سوز دیا تھا جازبہ دیا تھا جو پڑھتے تھے تو سننے کا دل چاہتا تھا یہ حسن میں ہر کسی کو نہیں ملتا ہو ہو سکتا ہے مانا ہر کسی کی دل آخذ کی آواز جازب ہو سوز ہو لہن ہو یہ کبھی لوگوں پر پڑھتا ہے بہت حال یہ وہ حسوسیتِ چین دین میں کبلیخ کے جذبے پر کمپرمائز نہیں کرتی کیونکہ خاصیت تھی یہی وجہ تھی کہ دلی کی سردنی میں بھی بہت سے لوگوں کو بھاتے نہیں تھے اور نہ بھانے کی وجہ بھری ہو کہ آپ پیانی تھی اور جو بھی آپ پیان ہوگا اس کے ساتھ یہ ماحول ہوگا پھر تاجب بھی نہیں ہے تاجب ان پر ہے جو ماحول وہ دیکھتے ہیں اپنے راستے کو بڑھا دیتا ہے اگر مظہر بننا ہے تو اپنے اندرین خوبی پینا کرنی ہوگی کہ جس کے نام کے لیے مظہر ہمیں بنایا گیا ہے اس حقیقت کی ضعفشانیاں ہماری زبان اور ہمارے عمل میں نظر لیں حق بولیں حق سوچیں حق بیان کریں اور زبان سے پہلے کردار سے عمل پیش کر دیں تاکہ اس کے لیے جاذبہ پیدا ہو جائے صرف اللہ شدہ زبانی کا نام نہ پا سکیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جذبہ ان کے لیے یہ وقتی جذبہ نہیں ہوتا اور اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ ان کی اہلیہ ان کی بیٹی ان کے بیٹے اور ان کے تمام عیزہ و قارب وشتگاروں کو اللہ اس مصیبت میں سبر دیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں ان کی مقرد فرمائیں اور اگر اجازت دیں تو تو تین نٹ کا شائعی پیغام ہوں موقع تھا جو ان کے انتظار پر ایران کلچر خانسران میں پیغام دیا تھا جو ان کی بیٹی کو مخاطر کرنے نے دکھا گیا تھا آپ کے باردے بزرگوار مجھے تو اسلام اور مسلمی مولانا منہ عباس غاہی صاحب کے انتظار قرمران کی خبر سنکر بہت افسوس ہے مرموم و مخبور اپنے اخلاق اور خندروری کے لئے تحلی علم کے درمیان معروف تھے مرموم بہتری مغلق ہونے کے ساتھ ساتھ جوانوں میں بہت مخبور تھے وہ ہمیشہ کانے فرہنگ ایران تندی کی دعوت پر لپے فرماتے ہیں ہم ان کے دینی جذبے اور انقلاب اسلامی سے وابستقی کا تحضیر سے اقتراب کرتے ہیں لے خودابند حالم کی بارگاہ ہمیں ان کی محضرت اور دلوے درجات کے لئے جسد دعا ہے ربے قریب تمام وابستقام بلخصوص آپ کو اپنی آپ اسی بیٹے کو مخادر کری لیتا گیا ہے تمام وابستقام بلخصوص آپ کو اپنی اس آزمائش پر سبریں چبی لکھا کرے آمیل با شریک علم ڈاکٹر فریدی 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 واسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقین دانو سلام علی جناب مولانا ورحمت اللہ شورپر حاضر کے شماد آئے تھے دامانِ عرب میں خود اندائیش نہیں ہے میری فیرس میں ابھی راک نام باتی ہیں لہذا علماء سمزارش ہے اسیل سے چار مٹ کے اندر اپنی مدتوست دماث کرنے میں گزارج گزارت محمد سلامتا سے بھی آل جناب مولا مرزا عمران علی صاحب رضا دعیوی کی پسندت ہیں صاحب رہے ہیں اب بچپن سے ہی ثابتہ رہا ہے لہاتھ آپ حضرات ان کے استقبال میں باوازِ بلند صلوات کے لیے آل جناب مولا ملزا عمران علی صاحب رضا دعیوی کی پسندت ہیں شکریہ وآلہ وسلم شکریہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم شکریہ وآلہ وسلم شکریہ وآلہ وسلم میں شرکتوں سے محبتوں سے نوازا وہ اپنے آپ میں نسالی ہے میرے لیے یقینی طور پر یہ صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا اور میں کئی روز تک اس صدمے سے باہر نہیں آ سکا اور یہ محقیقت ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کہہ جا سکتا آپ جانتے ہیں احباب اس سلسلے میں اور بھی تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن وہ باتیں جو ان کی مزاج اور نبیت کا حصہ تھی تو بالے آنا محبت کرتے تھے جس سے بھی بڑھتے تھے اور حق بیانی حقوئی میں وہ اپنی مثال آپ تھے وہ کبھی بھی مسئلہوں سے کام نہیں لیتے تھے جو بات انہیں لگتی تھی کہ کہنا چاہیئے وہ پاکانگر دہول اس کا اظہار کرتے تھے اور اس کے لیے انہیں زائد سی بات ہے ان حالات سے بھی گزرنا پڑا جو حقوئی کرنے والے افراد کو جن مراہل سے جن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے لیکن وہ خطہ بیشانی سے ان مرونوں سے گزر گئے انہوں نے تبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بھی مشمزات شخصیت تھے بے تکلپی اور محبت اور اعتماد کا یہ عالم تھا کہ مجھے اکثر ان سے اس بات کی شکایت ہوتی تھی شکایت بھی محبت آمیز تھی میں گزرنا مذرم آئی کریں گا بھی مجھ سے سیدھے مو بھی بات کرنیا کریں تو وہ کہتے تھے سیدھے مو اور تم سے بات کی جائے تو یہ کی محبت اور شکت اور اعتماد تھا اور ہمیشہ زیادہ در وقت کو ڈانٹ کے بات کرتے تھے اور مجھے یہ وہ خصوصیت ہے جس کے بارے میں ہمیشہ غلط رہے گا ایسے اپراہ انسان کی زندگی میں بہت کم آتے ہیں جو کسی پر اتنا اعتماد کرتے ہوں اتنا اعتماد کرتے ہوں اتنی محبت آمیز انداز میں آپ سے محبت کرتے ہوں مجھے یاد ہے کہ اکثر میرا پورا نام لے کے وہ خطاب کرتے تھے یعنی اکثر دوست اعباب نام لیتے ہیں جو نام کا پہلا جزئے جنان مگر وہ پورا نام لے کے اکثر خطاب کرتے تھے یہ ان کی والیانہ محبتیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں پر صبت ہیں اور نقش ہیں میں واقعاً اس حالت میں نہیں ہوں کہ ان کے لیے درماد تازیت پیش کر سکوں مگر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار مطال ہماری بھاوی صاحبہ کو قوت قل اور صبر و قرآن علاق فرمائے ان کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ مہا کو اور حجت کو ہمت اور حسن آتا فرمائے اور وہ اپنے بچوں کو جس منزل جس مقام پر دیکھنا چاہتے تھے پروردگار مطال کامیابی طرف کی اور کامرانی کی اور منازل تک ان کے بچوں کو پہنچائے پروردگار مطال مولانا سید قلب رشاہ صاحب اللہ کی قصد نے کیوہ سشیب لائے آمد اللہ باواز بلند پہ سفاتا اللہ 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 اپنے اپنی 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 احساسات پیان کرنے ہیں اس کے لئے رکھا گیا ہے آپ میں سوچ کر سکتے ہیں تو علماء کا اس وقت اتنی قصیر تعداد میں موجود ہونا اس بات کی طریق ہے کہ وہ ازاد کو شخصیت صرف علام میں نے مولویوں میں بھی ایک اس وقت رکھتی ہے اسört میں نے کبھی ہوئی بہت ڈیفیقل مسئلہ ہوتا شمال کرتے ہیں کسی مسئلے پر ڈیفوال کرتے ہیں کسی مسئلے میں کسی کسی مسئلے میں اگر کے ریمان کو دے گے اس مسئلے میں صلاق کر چاہیے اس داؤں میں بھی اوجودے نبتا ہے دوران چو наст dewسپاد یوگروہ بشک foi سوحشریا گیا ہے اینری diseeksیں شکایا ہے تو کبھی رات نا ہوا اسے پر والک ہوں وہ باعیات کیا ہے اور وہ خود مجھے دیکھتا ہے کہ آج اس پروگرام میں آنا ہوگا اور وہ پروگرام ہونے کا ہوگا دیکھیں دو باتیں گیر منٹ کے اندر رکھو گا چکے ساہی عوام کے پیوز سب ترہاں سے کچھ پسکا ہوں اور کچھ نہیں مو رہاں آج اس پروگرام کو چونی کے لیے جو چکے دیکھیں گیس مزرک راہی صاحب کو اگر ہم یاد کریں تو مولویت اس کتاب کے پڑھنے کا اور اسی کتاب کے حدم کرنے کا نام نہ ہوگا اور مولویت بس ایک کردار کا نام ہوگا ایک کریکٹر کا نام ہوگا تو شاید اندوستان کا کوئی ایک مولوی ایسا ہو جو دس دن ان کے ساتھ جئے اور نحسوس نہ کرے کہ مظلوب سے اچھا مولوی ہے میرے خیال سے یہ بہت خود کسی مولوی کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مولوی ہوتے ہوئے کسی کو کردار میں مولوی مانیں یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کے پاس پاس پیسہ ہے اور آپ کو بحر اچھی زندگی دیں اگر بہت خلفت ہے جیدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس어� Lar trans اور اچھے زندگی دیں کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے اور اب بھی آپ نے بہت اچھی زندگی دیں جس پسٹ جس کے پاس ہوتا ہے وہ کچھ چھوڑ دے جا پاتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ کیا چھوڑ دے جائیں مگر جو اجد سے علاء چھوڑ دے جا رہا ہو جس کے سینے ولام اور جم آ strengthened تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شخص مرا نہیں ہے وہ زندہ ہے اور وہ نظریہ کا ہمیں انسان تھا بھالا جیسے بھی رہے ہیں تو میں یہ تو ایسا مول بھی میری اپنی سبحثیہ باباں کے لئے کہنا چاہوں گا لیکن کہ تین قسم کے دو کچھ پتے جیسے ہیں کچھ جالی جیسے ہیں کچھ چڑھ جیسے ہیں پتے جیسے کچھ کہیں رہتے ہیں موسم بدلتا ہے اور اپنے ہاں موسم آتا ہے اور پتے کو چھوڑنا پڑتا ہے کچھ ڈال جیسے ہوتے ہیں تھوڑا سا بزن اٹھاتی ہے لیکن اس کی استطاعت سے زیادہ بزن ڈال گیا جائے تو وہ طرف سے الگ ہے مگر جڑ ہے دوران آئے چلا جائے حالات جیسے بھی خوب بھی چکے نظرین کے اندر کمزور ہوتا ہے نظرین کے باغت اسلام دنیا میں مولانا مذہر قاضی کا رشتہ دین کے ساتھ چڑھ کی طرح تھا جال کی طرح پتے ہیں یہ چڑھ مضبور ہے جہاں تک میرے بھائیوں نے دوسری پا دیکھئے ہیں میں پرسنلی بھی نہیں کرتا ہوں کسی پروگرام کیلئے جمع ہو تو ہمارا نگل کی بہتوش نہیں ہونا چاہیے خودے کی بہتوش نہیں ہونا چاہیے میں بلکل آپ سے نہیں کہوں گا آپ کو ان لوگوں کی ضرور پر نہ کہیں کسی مول بھی بہت بھائیوں یہ کندے میں دو پریشتے تو ہیں نام وہ لکھ دیں گے آپ وہی کرتے ہیں جو اب اس اپیان ہے لیبیت کے لئے کیا تو میں بہت ستری بات آپ کو بتا رہا ہوں مول بھی اپنے آپ بہت امیر ہیں بہت پیسے کا نہیں ہے تصدیر کا ہے، ذکر کا ہے، عمل کا ہے، قطار کا ہے اس کی اولاد اس یقین کے ساتھ جیتی ہے کہ باپ مر گیا ہے، امام نہیں مرا مجھے لکھتا ہے یہ یقین جس نے بھی اپنے بچے کو دے دیا وہ وقت کا سلطان ہے گنی جو لوگ کے ساتھ میں آپ سب سے مدازی چاہوں گا اور اب اس سے مدازی چاہوں گا وہ وقت کا سکتا ہے شاید آگیا شہدہ 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 موسیقی 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 ہر آدمی یہی محسوس کرتا تھا کہ مضربائی جب ہوتے ہیں تو ہم سے قریب ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ایسے شخصیت تھی کہ وہ سب کے پر ہی ہوتا تھا لیکن سب سے بڑیا اللہ بیعہ اور تم کے وقام اور کے پسر محمد رجد اور لفت دیگر ساتھ محمدی اور انہیں اہزیہ کے ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی عقیدت پر ادھار کرتے ہوئے مضربائی کا نباس امامہ اور ان کی تصویر پہکل کوشی کرتے ہوئے کیا اس پرگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم میں گزارت گزار ہوں عالی جناب مولانا شیخ محمد رضا صاحب اللہ امام جماعات اور آکھر دیلی کی حصت میں کو تشریف بنائیں اور تازیت کی قرام پیش کرتے ہوئے بابا سبرا سبرا جاں ہے جاں ہے جاں ہے مولانا مظہر حباب غری صاحب اور میرے اچھے قصدار کے نیازم کے عزتی تنمات اشکار کے شخص میں ادا کرنا سکتا ہوں کہ ایک صاحب سفات مؤزم کی موت ہے اور حالیم و خطیب مسلم کی موت ہے کہ اگر نہ سو کبار ہو دنیا کی مفن حالیم کی موت حصل میں خالق کی موت ہے اور اس کے بعد یہ ہے اپنے ماں باپ کا کردار تھے مظہر غازی پہلوے غیدر کرار تھے مظہر غازی اور اس کے بدر خاص آنکھیں مشتاق زیارت تھی بنامے غیدر آنکھیں مشتاق زیارت تھی بنامے غیدر اس لیے مرنے کو تیار تھے مظہر غازی اور علم و تعلیم و تعلیم سے رہا ہے مطلب علم و تعلیم سے رہا ہے مطلب خسنِ اطلاق سے اثر شاعت تھے مظہر غازی اور زندگی عشقِ علی میں ہے گزاری اپنی زندگی عشقِ علی میں ہے گزاری اپنی اچھی تقدیر کے میمار تھے مظہر غازی ظاہر و معلومیں دیں اور محبِ غیدر عظمتوں کے لیے معیار تھے مظہر غازی صلوات عزم محمد اللہ مامر جمع والجمع تشمیل کے لیے ان کے بعد ساتھ زدین کلام پیش فرمائیں گے سید کمال مہدی صاحب تبلہ مغلوری آپ درہ باوزن بلس رواد دیشتر تبلہ کا صلوات بس اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم باوزن باوزن بے باوزن باورت زدین کلان باوزن 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 مختلی ساتھ زدین کلمن خود ساتھ زدین کلان کرن ہو سہا کرنی ساتھ زدین کلان خودوReally خودوزن باوزن بھلا ہمیں مولانا کی سندگی میں خیر کے علاوہ کو سندگی دیکھا یہ تو حقیقت ہے کہ یوں تاتے بہت سے کپیشنان بڑھدن بزرنات ہو جائے invari�를 دیکھتے ہو جائے ہی دیکھتے ہو جائے ہی کبھی یہاں کیسے کو زندگی ڑھائün آپ کو ڈطور episodes موسیقا 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 مران، وقت دا ہمیں اس زدہ نعش نہیں ہے یعنی معقیات اور خانات گرانی سے بارت اور راک تک پرند کے اطفاء و تتعلق ہیں بران اس برہن پرند کی حروض سے جامسے ایک سخص رکش کرنی چاہتی اس لئے کے باندے میں سے اُتسان جاہاں کو نزاہی ماملات جاہاں جاہاں پر آج و آماری اس دنیا ہندہ موجود نہیں تنمہال اُتی یادے تو اتسانی کسان بلائی نہیں اس لئے میں اپنے تاثرات تنمہی تاثرات کو اگر اپنے تاثرات کرنا چاہوں گے سنجھے کہ باندے کی زندگی میں جو چند موتیں واقعا ہوں باندے کو متاثر کرنے والی نہیں ہیں اُنجے سے ایک مولانا مضربانی ساتھ ہے بل ہی قرائز کے ساتھ میں باندار کو باندار کو باندار کو باندار ہوں 쪽 میں باندار کو باندار ہوں جاہاں 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 کسید اس دنیا چاہ اس باندار موسیقی 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 پرشو بھمبر بھگوا ملیس و مادم شاہد منبقہ آپ کا تباقہ کتے ان میں اوساف آگے آگے رہے درویج اعزام حردم سہی و کوشش تھی اضافہ و عزام قیمم لشکر حضرت حجت کا سپاہی نہ رہا تازیت پوش پیش اے مولا کو بجشم برنم انی اشاہ کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں جناب سید کمال مہتی منگلونی صاحب کی حدمت میں کہ وہ تشریف لائے اور تازیتی کلام پیش ارمائے بسم اللہ الرحمن 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 ہمارے درمیان ہمارے درمیان نہیں ہے ہمارے درمیان نہیں ہے ہمارے درمیان ہمارے درمیان ہمارے درمیان نہیں ہے ہمارے درمیان ہمارے درمیان ہمارے درمیان طارق moi یہ کہتے ہوئے کہ جزا کو منزا ہو خائر جزا قضا من کریم آپ حضرات کی توفرقات میں حضورت فرمائے اور آپ کے تماماں حمدین تھی مطلب فرمائے آپ سے میں چاند سرے سمرت فرمائے کہ ہر جگہ سینہ سی پر رہتا تھا میرے جو شخص سینہ سی پر رہتا تھا میرے جو شخص ہائے افسوس وہ مضبوط سہارا نہ رہا ہائے افسوس وہ مضبوط سہارا نہ رہا اور یہ بھی گن ماہ محرم میں رہے گا ہر سال میرے مولا پیرا اچھا ہنے والا نہ رہا میرے مولا پیرا اچھا ہنے والا نہ رہا مزارش کنمہ والمائی جو ساتھے کس سے سوئے کو آگے ہو آگے